پی ای ف آئی یا پوپلر فرنڈ آف انڈیا آریس ایس کی طرح تنظیم ہے یہ اصل میں ان کی جانکاری کے حساب سے انہوں نے بات کہی ہے لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے پی ای ف آئی ایک سمیدhanک تنظیم ہے جو دستور کے حساب سے ٹیکس دے کر گورنمنٹ کو ٹیکس دے کر رنشتر تنظیم ہے جو کام کر رہی ہے اور آریس ایسی ایک تنظیم ہے جو رنشتر تنظیم نہیں ہے سمیدhan کے حساب سے کام نہیں کرتی ہے اور اس ملک کے دستور کے خلاف ہی نہیں بلکہ دستور کو بدل دینے کے لیے کام کر رہی ہے آر ایسیس ٹریننگ دے رہی ہے دے رہی ہے یہ تنظیم ہتھیاروں کی ٹریننگ بندگو کی ٹریننگ تلواروں کی ٹریننگ کلے عام ہتھیار بانٹ رہے ہیں یہ لوگ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ہتھیار بانٹ رہے ہیں بلکہ ان کی جو زیادی تنظیمیں ہیں ڈائریکٹلی ایک مسلم کشی کا کشی کا اعلان کر رہے ہیں نسل کشی کا اعلان کر رہے ہیں تو پورے ملک کے اندر جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس سے سب کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں عراب نوشکار اسلام علیکم ناظرین پل پل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ نظیم اکھو پٹنا سے جو لگاتار تصویر سامنے آ رہی ہے اس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاپلر فرنٹ آف انڈیا اور ایس ڈی پی آئی کے لوگ جو ہیں ہندوستان کے خلاف ایک بڑی ساجیش رچ رہے تھے مدرسے کے لیے ٹیرر فرنڈنگ ہو رہی تھے اور یہ مدرسہ جو ہے دیش میں بھاڑپا کے نیتاؤں کو نشانہ بنانے والا تھا یہ میرے کے الفاظ نہیں یہ چیک چیک کر کے بھارتی ایجنتہ فارٹی کے نیتا کہہ رہی ہیں اور تو اور گودی میڈیا ان کے سوالوں کو دورہ رہی ہیں آج تمام سوالوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آل انڈیا امام کاؤنسل کے مفتی احرار کاسمی صاحب موجود ہیں جو آروپ پٹنا میں آپ لوگوں کے اوپر لگ رہی ہیں اسے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اور کتنا ان دعووں میں سچائی ہے علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ندیم بھائی میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے بہت سارے موقع پر اور خاص طور سے اس طرح کے جو مواقع ہوتے ہیں آپ اپنے چینل کے طرح صحیح میسیج عوام تک اور ملک تک پہنچاتے ہیں جزاک اللہ خیر دیکھئے یہ جو آروپ لگ رہے ہیں یہ کہتے ہیں دشمن جب زیادہ ڈرتا ہے تو زور سے چلانا شروع کرتا ہے اس وقت سب سے بڑا مسالہ اس ملک میں یہ ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف کون بولے گا پی جے پی اور آر ایس ایس جو پچھلے دو ہزار چودہ سے پورے ملک کے اندر اور ملک کے عوام کے اوپر اور خاص طور سے پچھلے طبقات کے اوپر مسلسل ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف کوئی بھی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے اس میں ایک حق کی آواز بلند ہو رہی ہے جس کا نام پی ایف آئی پاپلر فرنٹ آف انڈیا ہے ایس ڈی پی آئی ہے اور یہ لوگ مسلسل حق کی آواز بلند کرتے چلے آ رہے ہیں اس لیے اس حق کی آواز کو دبانے کے لیے ان کے خلاف بہت سارے الیگیشنز بہت سارے اعتراضات بہت سارے الزامات حکومت کی طرف سے اور آر ایس ایس کے اشارے پر لگاتے چلے آ رہے ہیں لیکن آج تک ایک بھی ثبوت عدالت میں جانے کے بعد ان کو نہیں ملا ہے اس کے باوجود ایک کے بعد ایک ایشو اٹھاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اور عوام کو وہ گمراہ کرتے رہتے ہیں اور کسی طریقے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ایف آئی اور ایس ڈی پی آئی کے خلاف لوگوں کو بدگمان کر دیا جائے ان کے دلوں سے ان کے تائیں جو لوگوں میں محبت پڑ رہی ہے اور لوگ جو دوڑ دوڑ کر آج پی ایف آئی اور ایس ڈی پی آئی کے اندر لوگ شامل ہو رہے ہیں اور لوگ اس کو اس ملک کے اندر ایک سہارا سمجھ رہے ہیں اور سمیدھان اور ملک کے تہذیب کو بچانے کے لیے ایک محافظ سمجھ رہے ہیں تو یہ ایمیج کو مختوش کرنے کے لیے اس طرح کی سازش مسلسل ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے پٹنا کی سازش بھی اسی کا ایک حصہ ہے اور اس کے حقیقت کے پیچھے آپ جائیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا پورا فرضی واقعہ ہے من گھرٹ واقعہ ہے یہی سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں ہمارے جو پلس ایجنسز اور جو خفیہ ایجنسز ہوتی تھی ان کا کام ہوتا تھا مجرموں کو پکڑنا لیکن آج ان سارے ایجنسیوں کو ایک دوسرا کام دیا گیا ہے وہ کام ہے کس طریقے سے مسلم تنظیموں کو حق بات بولنے والے صحافیوں کو اور ایڈیٹرز اور جنرلسٹ کو کس طریقے سے مجرم بنانا ہے تو اب ان لوگوں کا کام سب نہیں ہے اس میں لیکن حکومات کی نگرانی میں جو کچھ ہو رہا ہے ان لوگوں کو یہی کام دے دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس حق کی آواز بلند کرنے والوں کو مجرم بنایا جائے اسی کا ایک حصہ یہ پلواری شریف پٹنا میں جو ہوا ہے وہ ہے سوال جو ہے وہ بڑے گمہیر لگائے گئے ہیں جہاں صاف طور پر کچھ لوگوں دوارا اور جب پولیس پرشاسن نے پکڑا تو ایک دنکے کی چوٹ پر جھوٹ پہلایا گیا پولیس پرشاسن دوارا کہ دو ہزار سینٹالیس تک جو پوپلر فرنٹ آف انڈیا ہے ایس ڈی پی آئی ہیں ان کے جو کیڈرز ہیں وہ اسلامی کرن کرنا چاہتے ہیں دیش کا اس دعوے میں کتنی سچائی ہے اور وہ کس بیہاب پر اتنا بڑا عروف لگا رہے ہیں آپ لوگوں کے پر دیکھئے ہر الزام کے پیچھے کچھ نہ کچھ ثبوت ہونا چاہیے اور خاص طور سے گورنمنٹ اور سرکاری ایجنسی کے طرف سے پولیس کے طرف سے اگر اس طرح کے الزام لگایا جا رہے ہیں تو ان کو پروف دکھانا چاہیے خود سے پیپر پرنٹ کر کے یا کہیں سے لے کر کے جالی پیپر لے کر کے اس طرح کی بات اگر وہ کرتے ہیں تو ہمارے ملک کے لیے یہ خطرہ ہے کہ ہمارے ملک کی ایجنسیاں اتنی کمزور ہیں اتنی نااہل ہیں اتنے اتنی کمزور ہیں جو کچھ نہیں تحقیق نہیں کر سکتی ہے یہ جو الزام لگایا گیا ہے اس کے پیچھے کچھ بھی حقیقت نہیں ہے تو تھوزن فورٹی سیون ایک پروجیکٹ ہے جو دو ہزار چودہ دو ہزار سولہ کے اندر اور دو ہزار آہ چودہ میں آہ یہ پروجیکٹ جو ہے ملک کے جو پہلے سب سے پہلے چیف جسٹس تھے ان کے سامنے رکھا گیا تھا اور ان کے ذریعے سے اور ملک کے بڑے بڑے اہلِ علم دانشور لوگوں کو جمع کر کے اس کا اناغریشن ہوا ہے اور پورے ملک کے ہر ریاست کے اندر اس کے اوپر کانفرنسیں ہوئی ہے اور سب کے سامنے انڈیا تو تھوزن فورٹی سیون باز آوتا ہے ویب سائٹ ہے اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور انڈیا ہنڈیڈ یارس بول کر کے ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر دے سکتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے آج تک میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آج تک کسی بھی ممبر نے تنظیم کے کسی ایک ممبر نے چھوٹے سے چھوٹا ممبر نے یہ کہا ہو کہ ہم انڈیا کو ہندو راشت بنانا چاہتے ہیں ایسی کوئی ثبوت کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہیں اور اگر یہ پیش کریں گے تو ان کے ہی بھگوار دھاری لوگ کوئی بھی ہوگا جو بولا ہوگا اور یہی لوگ اس کو دھوڑا رہے ہیں اور ایک بات یہاں پر سمجھنے کی ہے اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندو راشت یہ مسلم راشت بنائیں گے دو ہزار سینٹالیس تک اس لیے تیرریزم ہے دہشت گرد ہے اور ان کو سزا دینا چاہیے اس کو بین کرنا چاہیے اور ان کو کیا ہے تارگیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ جو انیس سو پچیس سے لگاتار ہندو راشت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے انیس سو پچیس سے لگاتار ایک بھارت کو جمہوری ملک کو ہندو راشت بنانے کے جو نعرہ لگایا جا رہا ہے کھلیہام اعلان کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے یہ دو طرفہ کیوں قدم اٹھایا جا رہا ہے اور دو طرح کا رویہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے لیکن میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ تنظیم پی ایف آئی ہو یا ایس ڈی پی آئے ہو ان میں سے کسی کے ایک سنگل ممبر نے بھی کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم بھارت کو مسلم راشت بنانا چاہتے ہیں مسلمانوں نے ہزار سال اس ملک کے اوپر حکومت کیا ہے تب اس ملکوں کو مسلم راشت نہیں بنایا ہے مسلمان آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس ملکوں کو حق اور انصاف کے اوپر قائم کیا جائے سب کو برابری دیا جائے آزادی دیا جائے تحفظ دیا جائے امن اور سلامتی دیا جائے یہی آج بھی مسلمان چاہتے ہیں میں اسی کے ساتھ ایک اور سوال اس میں لینا چاہتے ہیں کیونکہ لگتار تمام میڈیا گھرانے کے جو بڑے بڑے انکر ہیں وہ تمام دعوے کرتے ہوئے سبوت جب مانگا جاتا ہے تو سبوت ہوتے نہیں ہیں آروپ لگائے گئے ہیں ادھر دنگا ہوا پی اے فائی پر آروپ لگا آروپ صد کتنے پر ہوئے وہ کبھی ذکر نہیں ہوتا پر لگتار میں روبکہ لیاقت کو سن رہا ہوں وہ لگتار یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے دیش کے مسلمانوں کی شکر گزار ہوں کیونکہ پی اے فائی کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر دس پرتیشت مسلمان بھی اس کے ساتھ جڑ گیا تو وہ اسلامی کرن بنا دیں گے اور دس پرتیشت مسلمان ابھی تک نہیں جوڑ پائی ہے پی اے فائی یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے دس پرتیشت مسلمانوں کو لے کر کے ان دعویٰ میں آخر کار کتنی سچائی ہے کیونکہ پولیس پرشاسن کے تو آروپ الگ ہیں پر یہاں میڈیا جو ہے کھل کر کے بین کرنے کی مانگے کر رہا ہے دیکھئے آج جو سچویشن ہے اگر یہ جو روبی کا لیاقت ہے یا دوسرے انکرز ہیں اور یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اگر حقیقت یہی ہوتی پھر حکومت کو اتنا چلملانے کی ضرورت نہیں تھی یہ جو تلملا رہی ہے حکومت اور گھبرا رہی ہے کیوں گھبرا رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حکومت جو دستور کے خلاف ہمارے ملک کے اندر جو دستور اور کانسٹیوٹیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس ملک کو ایک منوادی ملک ہندو رشنہ نہیں ایک منوادی ملک اور سسٹم سے جوڑنے کی جو کوشش کر رہی ہے اس کے خلاف آج پورا ملک کھڑا ہے اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا جیسی تنظیم چونکہ اس کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے کہ ہم کو دستور کو بچانا ہے اس ملک کے سمیدھان کو بچانا ہے یہاں کے ہندو مسلم اقتحاد کو بچانا ہے اس کی وجہ سے صرف مسلمان ہی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان آج ہی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے سپورٹ میں نہیں ہے اس کے ایمان کے اندر خطرہ کمی ہے میں ایسا سمجھ رہا ہوں اور صرف مسلمان نہیں بلکہ ہزاروں کی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں غیر مسلم ایسے ہیں جو پاپولر فرنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ دلیت آدیباسی اسی کہ عیسائی ہر کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ سب پاپولر فرنٹ کے سپورٹ میں ہیں اور کھڑے ہیں ان کے اسٹیجوں کے اوپر دیکھ لیئے جب وہ ایک کانفرنس کرتے ہیں تو ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور مسلم نہیں غیر مسلم دلیت آدیباسی سب کے لیڈرز آتے ہیں اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اس وقت اس ملک کو اگر بچا سکتا ہے تو یہی ایک تنظیم ہے جو اس ملک کو بچا سکتے ہیں اس لیے یہ لوگ جو تنظیم کو بدنام کرنے اور لوگوں کی نگاہ میں اس کو گرا کر کے اور گھٹا کر کے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوگا اس طرح کی سازش پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہے اور آئندہ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا یا ایس ڈی پی آئی کے بارے میں یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں ان کے اکونٹ کو ہم بند کر دیں گے ان کے لیڈروں کو جیل میں ڈال دیں گے اور تنظیم کو بین کر دیں گے تو یہ تنظیم یہ کام ختم ہو جائے گا ایسا کبھی ہونے والا نہیں ہے ان کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے یہ ملک کے تنظیم ہے ملک کے تحفظ کی تنظیم ہے دستور پر چلنے والی تنظیم ہے اور دستور کے خلاف کوئی بھی کام کر رہا ہے انصاف کے خلاف کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس کے خلاف کھڑا ہو کر کے آواز اٹھانے والی تنظیم ہے اس لیے ان اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں مفتی صاحب آپ سے ایک آخری سوال لینا چاہوں گا اور بہت زیادہ گوھر کرنے کی ضرورت ہے اس میں کیونکہ بار بار جو پٹنا کے ایس ایس پی تھے ان کے دوارہ بولا گیا حالانکہ بعد میں ان کو ان کے بیان کے وجہ سے ٹرانسفر بھی کر دیا گیا جہاں انہوں نے صاف طور پر کہا کہ پاپلر فرنٹ آف انڈیا آر اس اس کی طرح ہی کام کرتی ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں خاص طور پر یہ کہ ایسا کون سا کام ہے جو آر اس اس کرتی ہے پاپلر فرنٹ آف انڈیا نہیں کرتی اور پاپلر فرنٹ آف انڈیا جو کرتی ہے وہ آر اس اس نہیں کرتی کیونکہ بہت گوھر کرنے کی ضرورت ہے بہت اہم سوال ہے جو عام جنتہ جاننا چاہتی ہے دیکھئے ندیم بھائی بہت اچھا سوال ہے یہ اور اس سوال کے بارے میں بہت کلیر طور پر ہم کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے جس ایس ایس پی نے یہ بات کہی ہے انہوں نے اپنے حساب سے حق بات کہی ان کو جتنا نولیج ہے اس کے حساب سے انہوں نے صحیح بات کہی ہے اور اس ملک کے لیے جو ہے بدقسمتی یہی ہے کہ جو حکمرہ طبقہ ہے ان کو صحیح بات برداشت نہیں ہے اس لیے وہ ابھی ہم لوگوں کو معلوم ہے جب دیلی فساد ہوا وہاں کے جج نے جب صحیح بات کہی تو ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا اس طرح کا مسئلہ ہوتا رہتا ہے ان کو حق بات پسند نہیں ان کے خلاف کوئی بھی بولے گا تو وہ ان کو پسند نہیں ہے اس لیے وہ ٹرانسفر بھی کریں گے نوکری سے نکال بھی دیں گے وہ کر رہے ہیں لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کون بولے گا یہ ہے اصل ایک مدہ تو انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ پی ای ف آئی یا پاپلر فرنڈ آف انڈیا آر ایس ایس کی طرح تنظیم ہے یہ اصل میں ان کی جانکاری کے حساب سے انہوں نے بات کہی ہے لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے پی ای ف آئی ایک سمیدھانک تنظیم ہے جو دستور کے حساب سے ٹیکس دے کر گورنمنٹ کو ٹیکس دے کر رنشٹر تنظیم ہے جو کام کر رہی ہے اور آر ایسے ایسی ایک تنظیم ہے جو ریجسٹر تنظیم نہیں ہے سمیدھان کے حساب سے کام نہیں کرتی ہے اور اس ملک کے دستور کے خلاف ہی نہیں بلکہ دستور کو بدل دینے کے لیے کام کر رہی ہے تو ایسی تنظیم پاپلر فرنڈ کے جیسے تو ہو ہی نہیں سکتی ہے انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ شاکھاؤں میں جو وہ لوگ ٹریننگ دے رہے ہیں وہیسے یہ لوگ تربیت دیتے ہیں لیکن ان کی ٹریننگ اور پاپلر فرنڈ کی تربیت میں زمین آسمان کا فرق ہے پاپلر فرنڈ آف انڈیا سمیدھان کے دائرے میں رہ کر کے جو جو کر سکتے ہیں وہ یہ لگ کرتے ہیں وہ جسمانی ورزش اور صحت کے لیے ہیلت انہائزن کورس وغیرہ دیتے ہیں اور اتنا ہی ہے ان کے پاس باقی جو آر ایسس ٹریننگ دے رہی ہے یہ تنظیم ہتھیاروں کی ٹریننگ بندگو کی ٹریننگ تلواروں کی ٹریننگ کلے عام ہتھیار بانٹ رہے ہیں یہ لوگ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ہتھیار بات رہے ہیں بلکہ ان کی جو زیادی تنظیمیں ہیں ڈائریکٹلی ایک مسلم کشی کا اعلان کر رہے ہیں نسل کشی کا اعلان کر رہے ہیں تو پورے ملک کے اندر جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس سے سب کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں ایک ظالم ہے اور ایک ظلم کے خلاف بولنے والے مظلوم ہیں ایک طرف ہتھیار اور بغیر قانون کے قانون سے بالکل آزاد ہو کر کے دستور کے خلاف اور دستور کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے اور دوسری تنظیم دستور کو بچانے کے لیے مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے کام کر رہی ہیں لیکن ایس ایس پی نے اپنے حساب سے ان کو میرے خیال میں معلومات زیادہ نہیں رہی ہوگی اس لیے انہوں نے اپنے حساب سے بات کہی ہے چونکہ انہوں نے ایک لگتی بھی بات کہی ہے اس لیے ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے لیکن ہم اس ایس ایس پی کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور خاص طور سے سکھ کمیونٹی اگر وہ دوسرے کمیونٹی کا ہوتا تو مکر گیا ہوتا تھا سکھ کمیونٹی ایک حق پسند انسان ہوتا ہے اس لیے وہ اپنے مدے پہ ڈٹا رہتا ہے ہم اس کے اوپر شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مدے کے اوپر اپنے بات کے اوپر ڈٹا ہے اپنے حق کے اوپر ڈٹا ہوا ہے اسی کے ساتھ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ابھی میں بھی نیوز میں دیکھ رہا تھا وہاں پی اف آئی کے اوپر جو کچھ ہوا ہے ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مدرسہ ہے وہاں پہ مدرسہ تعلیم و تربیت میں اس مدرسے کو جانتا ہوں لیکن اس مدرسے کے اندر کوئی چھپا ماری نہیں ہوئی ہے کوئی بھی وہاں کوئی ایجنسی وہاں نہیں گئی ہے وہاں صرف میڈیا والے گئے ہیں اور میڈیا والوں نے بچے سے پوچھ کر وہاں کے ایک تیچر سے پوچھ کر یہاں کیا ہو رہا ہے انہوں نے بتایا ہے قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے یہاں ہم لوگ پڑھتے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے کلیر بتایا ہے ویڈیو کے اندر اس کے باوجود میڈیا والے یہ بول رہا ہے کہ یہاں پر چھپا ماری ہوئی ہے اور مدرسے کو ہیدر آباد سے لنک کیا جا رہا ہے اور پی اف آئے کے ساتھ جو ہوا اس کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے میں اصل اس مدے کے طرف عوام کے ذہن کو مبزل کرنا چاہتا ہوں مدرسے ہمیشہ انصاف اور حق کی تعلیم دیتے رہے ہیں اور مدرسوں ہی نے ملک کے آزادی کے لیے مجاہدین پیدا کیے ہیں یہ سنگ پریبار اور آر ایس ایس کو یہ خططہ ہے کہ جو ملکوں کو توڑنے اور خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو مدرسے سے ہی جواب ملے گا اس لیے یہ مدرسوں کو ٹریلش کا عددہ دہستگردی کا عددہ پہلے سے بدنام کر رہے ہیں اور آج پھر سے وہ مدرسے کو بدنام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کے چینل کے طرح یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ میڈیا والے اپنا یا تو معافی مانگے اور نہیں تو ان کے اوپر جو مدرسے کے ذمہ داران ہے فوری طور پر لیگل ایکشن لے اور قانونی کاروائی کرے کہ کیوں وہ مدرسے کو بدنام کر رہے ہیں اور اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں دوسرا جو لوگ اس طرح کے کارستانی کر رہے ہیں مدرسے کو پر الزام لگا رہے ہیں ان لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ آر ایس ایس والے کیا کر رہے ہیں ان کے شاکھاؤں میں کیا ہو رہا ہے ان کے جو تعلیم گاہیں ہیں اس کے اندر کیا ہو رہی ہے ان چیزوں کو کیوں وہ ٹریڈشٹ کا عددہ نہیں بتا رہا ہے تو وہ اصل حقیقت سے دور ہیں اور انصاف سے دور ہیں اس لیے یہ لوگ اس طرح کی چیزیں وہاں بار بار اٹھا کے لا رہی ہے تو ہم سب سے پہلے میڈیا کی مضمت کرتے ہیں کہ اس طرح کے وہ الزامات لگا رہے ہیں مدارس کے بدنامی کو ہم بالکل مسلم کمیونٹی کسی بھی حال میں برداشت نہیں کرے گی مدارس کو برداشت بدنام کرنا پوری طور پر بند کیا جائے اور حکومت اور حکومت کے ایجنسی سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو ملک کے تحفظ کے لیے رکھا گیا ہے اور اسی لیے ملک کے عوام کے ٹیکس سے آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے آپ کو اس لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ ایک اچھے عزتدار شہری کو آپ بدنام کریں ان کے ارائے داروں کو آپ بدنام کریں اگر اس طرح کے کاروائی ہوتی ہے تو پھر لیگل کاروائی بھی کی جائے گی ان کے خلاف تو یہ جو الزامات ہو رہے ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ حقیقت کو عوام کے سامنے ایسے ہی وقتن فوقتن لاتے رہیں جزاکم اللہ موسیقی